اسلام علیکم بیلکم چو مائی بلوگ اور یہ ہے لکھناؤں کا بڑا امام بڑا یعنی اس کا نام ہے آسفت دولہ امام بڑا یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور رات میں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا لائٹ میں بہت بڑا ہاں بہت خوبصورت امام بڑا ہے یہ اور ہم اس کے آگے سے ہوتے ہوئے لکھناؤں کے پرانے حسین آباد ایریے میں جا رہے ہیں جو کہ چھوٹے امام بڑے کے بلکت سامنے یہ دیکھیں یہاں سے ہوتے ہوئے ہم نکل کے جائیں گے یہ بڑے امام بڑے کے آگے سے اور ہم آگے ہیں پرانے لکھناؤں میں حسین آباد ایریے میں یہ ہے حسین آباد ایریے کا کبابچی ریسٹورنٹ یہاں پہ آپ کو ترہاں ترہاں کے کباب مل جائیں گے چکن کباب بٹن کباب ہر طرح اور دیکھیں یہاں لکھا ہے مسکرائیے آپ کبابچی میں ہیں تو یہ کبابچی میں میں نے جو ہے آرڈر دے دیا ہے چکن سیک کباب کا اور یہ ہے چھوٹا امام بڑا بھی کچھ جس کسی کے سامنے ہے یہ کبابچی اور یہ یہاں پہ ہے اور بھی سارے ٹھے سارے ریسٹورنٹ تو میں نے جو اس کو آرڈر دیا ہے وہ آرڈر تیار کر رہے ہیں چکن سیک کباب کا اور جب تک چکن سیک کباب بنا رہے ہیں تو ہم آپ کو آئے سائیڈ میں دکھاتے ہیں یہ نہاری یہ دیکھیں یہاں پہ میٹری کے برطنوں میں نہاری دے رہے ہیں جس سے سنتے اس کا ٹیسٹ اور مطلب سوندہ سوندہ بہت ٹیسٹی ٹیسٹی ہو جاتا ہے یہ تو نکال لے ہیں پایا نہاری اور یہ اوپر سے گودہ بغیرہ ڈالا ہے یہ سنا ہے کہ ان کی نہاری بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو بھی میں بھی ٹرائے ضرور کروں گی اس کا بڑا نام سنا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت لا جواب بہت اچھی ان کے خلچے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں نہاری اور خلچہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں پھر ہم آگے پہ رہی اور یہاں پہ میرا آرڈر آنے والا ہے انہی نے بولا کہ تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں آگے ہمارا آرڈر یہ ہے چکنسک کباب دیکھنے میں تو کافی ٹیسٹی اور اچھا لگ رہا تھا اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا کباب ہے کھا کے مطلب دل کش ہو گیا mind blowing اور پھر میں نے بھگایا چکن ملائی تکہ یہ بھی کافی بہت اچھا تھا بہت ہی ٹیسٹی تھا اور بہت ہی صاف اندر تک بھی کچھ جوسی بہت اچھا تھا پھر یہ میں کھا کے تھوڑا آگے چلی اور آگے میں نے دیکھا کچھ اور چلو ٹرائے کرتے ہیں تو پھر ہم آگے یہاں پہ تو دیکھا بھائی صاحب جو ہیں بنا رہے ہیں چپلی کباب چپلی کباب بھی یہاں پہ مرنے لگے پہلے نہیں ملتے تھے اب میں نے دیکھا کہ یہاں چپلی کباب بھی ملنے ہیں چپلی کباب بھی سبھی کو پتا ہے کہ کافی ٹیسٹی کباب ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ ہے چپلی کباب میں یہاں پہ یہ بھائی صاحب چپلی کباب بنا رہے ہیں انہی کیا ہیں میں نے آرڈر دیا ہوا ہے چکن برگر کا ان کی چکن برگر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ برگر میں بند کا یوز نہیں کرتے بریٹ کا یوز بلکل بھی نہیں کرتے ہیں یہ اس کی جنگہ صرف چکن کے ہی پیس کو فرائے کر کے لگاتے ہیں ابھی میرا آرڈر آئے گا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا اچھا برگر ہوتا ہے اور یہ دونوں سائٹ جو ہے چکن کا ہی دیکھیں نینی یوز کیا ہوا ہے بیچ میں نینی سیلڈ ہے اور اچھے ساوسز لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے ساوسز اور سیلڈ لگے ہوئے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا بہت ہی لا جواب تھا پھر میں آگئی نہاری اور کلچہ ٹرائے کرنے کیونکہ موہ میں پانی آرہا تھا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی جلدی سے ٹرائے کریں تو یہ نہاری کلچہ میں نے مانگایا ہے یہ دیکھیں اچھے اچھے نہاری ہے اور یہ جس کا مینی نے مٹی کی کٹوریوں میں دیا نا تو اس سے آرز کا ٹیسٹ اچھا ہے پیچھے موڑ کے دیکھا تو میڈیا کے لوگ بھی آئے گئے تھے وہ بھی وہاں پر سب سے انٹرویو لے رہے تھے کہ آپ کا کھانا آپ کو یہاں پر کھانا کیسا لگا آپ لوگ کپ سے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر ہم لوگ آگے آگے تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر شورما بھی چکن کا مل رہا ہے اور یہ بھائی ساتھ دیکھیں چکن کا شورما کتنے اچھے سے بنا رہے ہیں کافی اچھا بنا رہے ہیں شورما تو سبھی کو پسند آتا ہے یہ بریٹ کو اچھے سے کرم کریں گے یہ اس طریقے سے جہاں بریٹ کو گرم کر لیں گے پہلے نینک اور اس کو بنایں گے پورا شورما تیار کریں گے دیکھاتے ہیں آپ کو نینے کیسے شورما تیار کیا یہ نینے اچھے سے سوسیز کو لگایا وہاں ہے یہ میونیز ہیں سوسیز بغیرہ ہیں یہ نینے بہت اچھے سے جو ہے اس کی فیلن جو ہے چکن سے کی ہے کافی زیادہ تھا ڈالا وہاں ہے اچھے سے چکن ڈالا ہے نینے اچھا تھا ان کا شورما تو اس کو کور کر کے اس طریقے سے ریپ کر کے یہ دے دیں گے اچھا ہے یہاں کا شورما بھی کافی ٹیسٹ ہی ہے میرا ہم آگے تھوڑا آگے بڑھ کے چھوٹے مام بارے سے چھتے پیل دے دیکھیں کتنا گہمہ گہمی کتنی کھی اور کتنی ہے بلکل لگی نرہا ہے کہ اتنی رات ہو گئی ہے اور سب ٹیل رہے ہیں گھوم رہے کھا رہے ہیں ہم آگے آئسکریم کھانے کے لیے اور میں نے آئسکریم ہورڈر کی یہ دیکھیں آئسکریم تھنڈی تھنڈی اپنا پیٹ فل ہو گیا تھا کہ اور کچھ کھانے کو ٹیسٹ کرنے کا دل نہیں چاہا نیکس ٹائم پھر جائیں گے اور واقعی چیزیں ٹیسٹ کریں گے میں یہی پہ اپنا بلک قتم کرتی ہوں اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ ہوں